پاکستان میں انیس ہزار آئی ٹی کمپنیز ہیں آج کے دن اور یہ کمپنیز ہے پندرہ یا بیس ہوا کرتی تھی بیس سال کب اور پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری تیزی سے گروہ کر رہی ہے اور اب ان کو حکومت کی تمام سپورٹ میسر ہے مزید گروہ کے لیے اسی طرح سے پاکستان کی ٹیلیکوم انڈسٹری بہت تیزی سے گروہ کی ہے فور جی کی کنیکٹیوٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے فور جی کی پینیٹریشن بڑھتی چلی جا رہی ہے آپریٹرز دو سو چہتر میگا ہرٹس کی سپیکٹرم استعمال کرتے ہیں اسٹریلیا میں ایک ٹیلیکوم آپریٹر تین سو پچاس میگا ہرٹس کی سپیکٹرم استعمال کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سارے ٹیلیکوم آپریٹرز ملا کر بھی ان کی بینڈ بیٹ ایک اسٹریلیا کے ٹیلیکوم آپریٹرز سے کم ہے اس کا تداروج یہی ہے کہ ہم ان کو مزید سپیکٹرم دیں اس وقت حکومت کے پاس تقریباً تین سو میگا ہرٹس کی سپیکٹرم موجود ہے جس کو فوری طور پر آکشن کیا جا سکتا ہے ٹیلی کوم کمپنیز کو دی جا سکتی ہے اور یہ ایسی سپیکٹرم رینج میں ہے جس میں فائیو جی سروسز لانچ کی جا سکتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں چھپن ہزار ٹیلی کوم ٹاورز ہیں جس میں سے صرف چھ ہزار فائیبر آئیز ہیں جن کو فائیبر کا کنیکشن مجھسر ہے اور بہت ضروری ہے کہ گورنمنٹ ایسی پالیسیز بنائے جو کہ بنا رہی ہے جس سے آسانی پیدا کی جائے کہ پاکستان میں فائیبر کا جان بچھایا جائے پاکستان میں فائیب دی سروسز لانچ کی جائیں اور پاکستان میں جو ہمارے پاس سپیکٹرم ہے اس کے پوٹینشل کو انلاک کیا جائے ٹیلی کوم آپریٹرز کے لیے